بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ریحان خان ان کا سوال ہے انشقاق نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ پلیز بتا دیجئے انشقاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے انشقت سے یہ ماخود ہے اور یہ مصدر ہے انشقاق کے معنی آتے ہیں پھٹنا قرآن کریم کے اندر سورہ انشقاق ایک صورت آئی ہے اس کا نام اس صورت کا انشقاق اس لئے رکھا گیا ہے چونکہ اس صورت کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے یعنی قیامت کے قریب جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا ہولناکی کا ذکر اس صورت کے اندر رکھ کیا گیا ہے تو انشقاق کے معنی پھٹنے کے آتے ہیں یہ نام رکھنا لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے اور انشقاق سے پھٹنے سے قیامت مراد لی جاتی ہے اس وجہ سے یہ نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا صحابیات یا ازواج متحرات رضوان اللہ آرہی مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم